اسلام علیکم کیا حال جانے آپ لوگوں کے تو جی آج میں آپ کے لیے اچھی چھی شاندار سی ٹپس اور ہیکس لے کر رہی ہوں جو ہوفلی آپ کو پسند آئیں گے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے مسکارہ اور آئی لینڈ یہ ہو گیا ہے درائی اور جب میں نے اس کو لگایا تو یہ بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا تو اس کا آسان سا ایزی سا سولوشن یہ ہے کہ اس کو نہ ہم پانی تھوڑا سا نین کرم کر لیں اور ان دونوں چیزوں کو نہ اس میں ہم ڈپ کریں گے اور جب ڈپ کریں گے نا تو یہ اس کا جو اندر کا جیل ہے وہ نرم ہو جائے گا اور اس میں اگر ہم ایک دو ڈروپ اگر ہم گرم پانی کے بھی ڈال دیں گے نا تو اس سے ذرا جو اس کا لیکوڈ ہے نا وہ ایکوال ہو جائے گا اور پھر یہ ہمارے لئے دوبارہ دی یوز ہم اس کو کر سکتے ہیں ہم اسے پھینکیں گے نہیں بلکہ ہم اسے جو ہم اتنے مہنگی مہنگی لے کر آتے ہیں ہم اسے آسانے سے استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی اب بڑھتی ہوں میں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری ہے آج میں کچن میں جب سالن بنا رہی تھی تو اس میں ہوگئے مرچیں تیز تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے جی اگر آپ کے بھی سالن میں مرچیں تیز ہو جائیں جو اکثر اوقات کبھی نہ کبھی ہوئی ہی جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے دو لیمون نہیں چوڑ دیں اس میں اچھی طرح سیلے سے نہیں چوڑ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ مرچیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جب سب کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے کانوں سے دھویں نکل رہی ہیں آپ اس سے پہلے ہی ایک ٹرک لگا لیں ہیک لگا لیں اور اگر سالن شور بیوالہ ہو یا بھونا ہوا ہو تو اس میں نا آپ لیمون دے چوڑ دیں گے تو انشاءاللہ مرچیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور نارمل اس پر وے پر آ جائیں گے اکی جی نیکسٹ ہیک میں میں آپ کو بتا رہی ہوں پلاسٹک کا جو پلاسٹک کے شوپر آتے ہیں ہمارے گھروں میں اس کا ایک بہت پیارا سا اور بہت ہی آپ کو ہیک بتا رہی ہوں کہ اس کے ذریعے ہم بہت ہی یونیک سی جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اب وہ کرنا کیا ہے میں نے یہاں پر شوپر لے لیا ہے اس کو شوپر کو میں نے ایک بلکل پتلی سی لمبی سی سلائسی بنالے نہیں کرنا ہے اور اس کو تیہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک سیلو ٹیپ لے لینی ہے سکوچ ٹیپ جیسے پولتے ہیں وہ اور اس کے اردگید وہ جو ہم نے پتلی سی لمبی سی سلائسی بنالے نہیں ہے شوپر کی شوپر کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کو ہو لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑا ہو بس آپ نے اس کے لمبی سی پتلی سی سلائسی بنالے نہیں اور سلائسی بنالے کے بعد آپ نے جو سکوچ ٹیپ ہے وہ اس کے اردوید لپیٹ لینی ہے یہ باپی ایک سٹک سی تیار ہو گئی ہے اس سٹک کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے لے لی ہے ایک کینڈل کینڈل کو کر لیا ہے اون اون کرنے کے بعد اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس پر کیا کرنا ہے یہاں پر تکھی گی میرے ایک مسار باکس کا جو اتنا پیارا سا کور تھا وہ سائٹ سے کریک ہو گیا ہے تو اکسر ہی ہمارے جو اور برطن کے کور بغیرہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں پھینکنے پڑ جاتے ہیں تو اب ہم نے مزید اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ جو پلاسٹک کی سٹک بنائینا ہے پلاسٹک شوپر گی ہم نے اس کو آسٹا 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 آپ چاہیں تو وہ گلو گن بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں لیکن گلو گن ہرے کے پاس بھی تھی کلاسٹک شوپر ہرے کے پاس ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے ترونہ اس کو چھوڑ ملٹ ہوگی کچھ ہی اس کے پر شوپر جو ہے وہ ملٹ ہوگی لگتا چلے جائے گا اور آپ کی جو نے جوڑا اس کو کور کو پلاسٹک کو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے سانی سیر وہ جو کریک ہوگا ہے وہ جو بلکل ہی ٹوٹنے والا تھا وہ اس کے ساتھ جوائن ہو کے کچھ پلاسٹک اس کے پر لگے گی اور کچھ وہ گرم ہو جائے گا تو دیکھیں اس طرح ہمارا یہ جوائن ہو جائے گا اور جوڑ جائے گا اور میں مزید اس کو استعمال کر دیں اگر جیسے اس کے پر کالے دھبید پڑ جائیں یا کچھ بھی ہو اس کو ہم دوبارہ سے آئیڈیا دے رہی ہوں کہ پینٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس پینٹ کی بھی ضرورت نہیں کی یہ کچھن میں رکھنے کی جیسے ہیں یہ میری کٹنگ مسالہ بوکس کا ہے وہ بھی اسی طرح میں نے اس کو جوڑ دیا ہے فورٹ ٹپ میں کیا ہے یہ جیکٹ ہے ہمارا موسم تکپیباً چینج ہو چکا اور اس طرح کی جیکٹس ہم نے رکھنے ہیں لیکن ہم کیا کریں کہ ان جیکٹس کو اکثر کافیاتاً زنگ لگ جاتا ہے جب ہم نیکس سیزن میں نکالیں گے تو زنگ سے بچانے کے لئے ان کی زپ ہم نے سککوہ لے لینا ہے کوٹن برڈ اور ہم نے لے لینا ہے ویزلین ویزلین اور کوٹن برڈ پیل کوٹن برڈ میں کوٹن برڈ پیلی لگا تو ہم نے اس کی زپی جتنے بھی سیدھی ہے اس پر ہم نے پھیر دینا ہے اس طرح زنگ دی نہیں لگے گا ہماری جیکٹ بھی محفوچ رہ گی اور پھر وہ آپ نے کار کام کرنا ہے کہ جب کبھی اس کی تیہ بنانی ہے اس وہ اچھے سے رکھنا اگر پسی کیپ ہے تو اس کو کیپ اندر کور کر دیں گے نہیں تو اس کی اتنی چھوٹی تیہ بڑھ یہ زیادہ سپیس نہ لیں تاکہ ہم دوسرے کپڑوں کو بھی اورگنائز کر سکیں تو آپ نے اس بات کا جنہینا وہ ذہن میں رکھنا ہے یہ بس چھوٹی سی تیہ بنائیں اور اس کو کم سے کم سپیس ملیں تاکہ جو ہمارے اور بھی کپڑیں رکھنے کی نمو جگہ بن سکے اور اس کو جب ہم کہیں پہ بھی رکھیں کہیں پہ بھی سیڑی کھولینا تو ہے نا پیارا سا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے پیکنگ وغیرہ جو بھی اپنے نئے کپڑے یا جو بھی ہمارے سردیوں کے پیس لیتے ہیں تو ان کی ہم نے جو ہے نا لیئرنگ اس طرح کرنی ہے نیکس ٹیپ میں کیا ہے جی اکسر اوقات ہم اپنے گھر میں کپڑے وغیرہ سیٹتے ہیں جیسے کہ آج پن سیزن چل رہا ہے کبھی شادیاں پہ بھی کوئی نہیں فانکشن آگر پہ ہے تو سب سے زیادہ استعمال ہونے ملے دی چیز ہوتی ہے دے شک ہم درویوں سے کپڑے سریوائیں کوئی فٹنگ دھوانے ہوتی کچھ کرنا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس بتاؤں گی اس کو آپ نے مدنظر رکھتے ہوئے اس مشین کو جیر کرنی ہے اور اس کا خیال رکھتے ہیں خاص طور پر پی جو پیچھے اس کا ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہینڈل جب ہم نیچے کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ سپنگ سے لگے ہوتے ہیں تو وہ جو کپڑے میں کچھاؤ پیدا کرتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی ہم ختم کریں بند کریں تو ایک تسوئی کو آپ نے نیچے دبا لینا لیکن جو اس کے بوٹ ہے جو اس کے پاؤں ہیں وہ اپنے اوپر کو اٹھا گیا وہ پیچھے والے ہینڈل کی وجہ سے یہ اوپر کو اٹھ جائیں گے تو یہ اپنے اوپر کو اٹھا کے اس کو رکھنا ہے تو پھر نہ زنگ لگے گا نہ ہی کپڑے میں کچھاؤ پیدا ہوگا اور یہ جو اس کے دنڈانے ہیں وہ بھی زیادہ نانگ داسٹنگ رہیں گے دیر تک چلتے رہیں گے تو یہ آپ نے ان باتوں کو خیال لکھنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ وہ جب کبھی آپ کپڑے وغیرہ سی کے وائنڈ اپ کریں ماشین کو اور رکھنے لگیں پھر اس کو آپ نے ہلکا سا نا ایک کپڑا چھوٹا سا لگا کے رکھنا ہے اس طرح چھوٹا سا کوئی سا بھی کٹن کا جو بھی آپ کا پڑے ویڈا سیلی اس میں کوئی چھوٹی سی پیس وہ آپ نے سوئی کو اس کے اندر تباہ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہوگی گند وغیرہ ہوگا ادر ادر جو اڑتا ہے کو بھی جھڑو گرہ لگانے سے یا ویسے ہی تو وہ اس ماشین کے اندر نہیں جائیں گا اور سے میں جانگ سے نہیں محفوظ رہے گا اور آپ کی ماشین زیادہ دیر تک چلے گی اور اس ہینڈل کو اپنے اوپر اپنا ہے نیچے نہیں رکھنا اس کو اپنے اوپر نہیں رکھنا ہے فورفولی آپ کو سوارے ٹھپس ٹھیکس اور ہیکس پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہیں تو میری پیانکو کرنے سبسکرائب اور نہیں آنے ہیں ضرور میری چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ پریس کیا کریں اور ٹھوٹا سپی آدھا سا کمن بھی ضرور پاس کیا کریں پتا چلے کہ آپ کا حاصل دیکھیں اللہ حافظ